جنہ ہسپتال میں فیزیو تھرپی کے طلبہ اور ڈاکٹرز کا درمیان جھگڑے کا معاملہ تحقیقات کمیٹی نے ریپورٹ جاری کر دی آؤٹسائیڈرز زبیر خممان اور آمیر سعید جھگڑے کے ذمہ دار قرار زبیر خممان آمیر سعید نے ڈاکٹر سیکیورٹی سٹاف سے بتتمیزی کی اور بات بے طلبہ کو بلایا گیا طلبہ اور ڈاکٹرز کے درمیان چپکلش بھی جھگڑے کی وجہ بنی آئندہ واقعات سے بچنے کے لیے غیر متعلقہ افراد کے داخلہ پر پابندی لگانے کی سفارش تجاوزات کی آٹھ میر تاجر برادری کے خلاف انتقامی کارروائیوں کو بند کیا جائے حکومت تاجروں کو تکلیف کی بجائے رلیف دے مارکیٹوں میں توڑ پھوڑ کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں بوری طرح متاثر ہیں صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بات کا کریم بلوک میں تاجروں کے اچلاست خطاب عوامی رلیف کے لیے بنایا گیا ادارہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا یوٹیلیٹی سٹورز کا مالی بہران شردت اختیار کر گیا پانچ ارب روپے مہانہ کمانے والے سٹورز کی کمائی صرف سٹارٹ کروڑ رہ گئی حکومت کے پاس کوئی ہومورک نہیں ملک میں غیر یقینی کیفیت ہے موجودہ حکومت نے اقتدار میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے معاشرت کو بہت نقصان پہنچا سابق مشیر خارجہ سرطاج عزیز کی پیاف ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو نیب افسران کے لیجو سفر کرنے پر فوری طور پر پابندی آئید پابندی کا اطلاق نیب کے تمام افسران پر ہوگا عمرہ یا بیرو نے ملک چھٹی کے لیے متعلقہ آثورٹی سے منظوری لینا لازنگ کرا جو میں نیب نے تمام ڈی جیز کو احکامات جاری کر دیئے چینی سفیر یاؤ جنگ اور کانسل جنرل کی ویس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر نیاز احمد سے ملاقات چینی سفیر کہتے ہیں چین کے پاکستان میں منصوبوں کی کامیابی میں یونیورسٹی اساتذہ اپنا کردار ادا کریں پاکستانے طلبہ کو عالی تعلیم کے حصول کے لیے سکالرشپز فراہم کر رہے ہیں گزشتہ چھہمہ میں کتنے ترقیاتی و مرمتی منصوبیں شروع اور مکمل ہوئے وزارت ترقی و منصوبہ بندی نے چودہ محکموں سے ششماہی ریپورٹ تلق کر لی سیویل ایوییشن آثورٹی کو بھی جولائی سے دسمبر 2018 کی ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایات اور کلاسوں کی مونیٹرنگ کے لیے بھی ایپ متعارف کروا دی گئی مونیٹرنگ آفیسر کو ہر سکول میں کم از کم دو کلاسز کا مشاہدہ کرنا ہوگا سکولوں کے وزٹ نہ کرنے والے اسیسٹن ایڈوکیشن افسران کی خلاف کارروائی ہوگی